ہمارے شور میں کون آنے والا ہے کیا وہ میں کون آ رہا ہے آج ہمارے شور میں ملک کو لوٹنے والے آ رہے جلدی سے کیمرہ سائٹ پر پاکستان اس وقت بہت سیاسی مسئلہ کا شکار ہے لہٰذا میں آج بھڑی فارٹیز کے ان سیسانوں کو بلاؤں گی جو اس مسائل کے ذمہ دار ہے سب سے پہلے میں دعوتوں کی بلاول بھٹو اوپ بلہ رانکو امیدر کمار اچسہیس سوارہ درہ گی جو اس ٹوری رانکو بھٹو چھے پیجے گی جو اس ٹوری رانکو پاکستانیوں میں امیر کرتا ہوں آتا بہت ہی ہوں اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں مشلی ملک نون کے چھوٹے میاں یعنی شہباز شریف میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے ہمارا جس طرح ماضی میں پہشتر سا دبے میں پانی دبے میں دبا دبے میں پانی آنے جا رہی ہے سچ کیا علی رانی میرا شکریہ عدا کریں کہ میں نے آپ کو اس شو میں آنے کے قابل سمجھا میرا سب سے پہلا سوال عمران فان صاحب سے ہے کیا آپ اپنے علاوہ سیورپ کو لیڈرشپ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو ایہاک نستائیم جب میں کرکٹ کھلا کرتا تھا سب مجھے یہی کہا کرتے تھے ایک ٹھپے میں ٹیچ آؤٹ ہوتا لیکن میں کہتا تھا نہیں ہوتا یہ شباز شریف صاحب امپائر کو اپنے ساتھ ملا کر کہتے تھے ایک ٹھپے میں ٹیچ آؤٹ ہوتا لیکن میں کہتا تھا نہیں ہوتا جہاں تک آپ کے سوال کا طلق ہے میں سے سوال کیا تھا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کو لیڈرشپ کے جانسیم کسی میں نظر آتے ہیں میرے آنا ہوا میرے خیال سے عمران خان کو نیا گول کرنا پڑے گا تبھی جا کے اس ملک کو نیا لیڈر ملے گا ایسا نہیں ملے گا ایک منٹ ایک منٹ اس بات میں میں آپ کو مشورہ دینا جاتا ہوں آپ ایک پوٹو کاپی کی مشین لیٹھ لیں اور میں دیکھ ساری پوٹو کاپی بنواری ہے تبھی جا کے اس ملک کو نیا لیڈر ملے گا ایسا نہیں ملے گا جیسے کہ بھی آپ نے کہا کہ آپ اپنے علاوہ کسی اور ملے گا کپی ڈائپ کے کبھی لے سکتے ہیں کہ شائد لابلنس کی سلیشنزات کے پاس ہیں کہ شائد لابلنس کی سالت کر سکتے ہیں ایک قائل کی جواب ہے میرے چی پوٹو صاحب آپ کی اسی حکومت سے ہوا زیادہ خوش نجر نہیں آری آپ پچھلے دنوں کی بات کرتے ہیں کسید میں بہت زیادہ بارشی ہوئی اور سیویس کا نظام بھی بیکار ہے اور اس صورتحال میں آپ کی حکومت کچھ کا نہیں رہی نارے بٹھو تم کتنے بٹھو ماراؤگے گھر کھڑ سے بٹھو نکلے گا یہ بازی ہس کی بازی ہے یہ بازی تم بھی جیس ہوگے عمران چیچو بکار جاؤگے سب پہ پہلے یہاں جو نجمہ بیٹھا ہے میں اس کا شکریہ دعا کرنا چاہوں سنجھین باڑو آپ کا جوہا جشوہ سنجھانی کو ہلا رہا ہے سنجھانی میں لوگوں کی کام پہ جب بارش آتا ہے تو پان ہی آتا ہے جب جیدہ بارش آتا ہے تو جیدہ پان ہی آتا ہے جی شہبہ شریف صاحب آپ جو اکثر گول ہیٹ پہندے وہ آج نظر نہیں آرہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بھائی نہ صرف ملک سے باہر جائے گا بلکہ اپنے پڑوں ساتھ ملکے ملک کو ڈرائیب پہے گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ملک کو تبدیل کر دوں گا تو کچھ نہیں میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ میں پنجاب کو ریشین اور ملک کو ترکی پہ تبدیل کر دوں گا جو آگے سے لیٹ کرے اسے لیٹر کہتے ہیں جو پیچھے سے وار کرے اسے گیزر کرے پاکستانی عمام کا ریڈر گیزر نہیں ہو سکتا جو کی طرح لندن میں بیٹھنے والا ہمارا لیٹر نہیں ہو سکتا اور سوری سوری زدیر میں شور ہے ماشید نور ہے ماشید نور ہے ماشید نور ہے ماشید نور ہے کیوں؟ میں وزیراعظم بننے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کسی سے کرد نہیں لے گا لیکن یہ میں نے مضاقیہ تھا جی بلاور مٹو صاحب اگر آپ کو پرائیم مینسٹر پاکستان بنا دیا جائے تو آپ سب سے پہلے کیا تبدیلی لائیں گے؟ پاکستان میم سب سے پہلے جس تبدیلی کی ضرورت ہے وہ آپ کا ہوں آپ نے کھالے رنگ کے کپ لے پہلے ہیں اس نے باہ دانے رنگ کے کپ لے پہلے ہیں آپ نے کھالے رنگ کے کپ لے پہلے ہیں اس نے باع کے کپ لے پہلے ہیں آپ کو چینج ہے تباہ دروب چلو بھائے کپ لے چھو co ماشید گے آپ کو عمران حان کی حکومت میں اتنی تنقید کرتے تھے کہ بہت مہنگائی ہیں جب آپ کی اپنی حکومت ہے تو مہنگائی کا وہی حال ہے بلکہ دونکھوں نہ زیادہ بڑھ گئی ہے جی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بھائی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بھائی نے پہلے نیازی نے ہمیں رولایا پھر ہم عوام کو رولائیں گے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا پاکستانی عوام نے جس طرح پچتہ سال ماضی میں ہمارا ساتھ دی اس طرح ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہمارا ملک جو ہے اپنا پسینہ پھائے گا اور منس کرے گا اور آگے پھائے گا جی میری ابنوان صاحب آپ کی کہیں گے میں چھکا نہیں میں پکا نہیں میں چھکا نہیں میں پکا نہیں میں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں میں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں اور مجھے مہاز بڑھ ماشاءاللہ یہ پرانے سکوٹر کے ملکی تقدیر بدلیں گے آپ مجھے موقع دے کر دیکھیں میں ملکی تقدیر بدل دوں میرے پچھو آج بھی پچھو سن جا جا آج بھی پچھو سن جا ہے اس بات کا محلوبہ بواب ہی کردی ہے ارے یہ کیا ملکی تقدیر بدلیں گے ارے بھائی انہیں اٹھوں تک نہیں بولنے آتی ہے آسیف سردار یہ خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ اپنے بیٹے کو ارسود سکھا دیتا پندرہ سال ہوگے میرے بھائیوں پندرہ سال افیس کا کہتا ہے پارش آیا ہے دینے اکتا ہے کام پہنٹ کام کیے اور مجھے کو نظمہ بولتا ہے کیا مضا ہے یار ارے نیازی تمہیں کسی کے کتدار پر کچھے اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے ارے رکھے رکھے مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں ارے کیمرو میں اندھی نہیں رکھو حضرین اور ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوق کا روک کسی اور طرف ہی جا رہا ہے تو ہم اپنے شوق کا احسن نام کرتے ہیں خدا